ہم جمع ہوئے ہیں اس کے کئی پہلوں ہیں ایک پہلو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے کہ ان کی محبت میں ہم جمع ہوئے تھے اور ایک پہلو یہ ہے کہ واقعہ ہوا کیا تھا وجہ کیا تھی کیسے وہ شدید ہوئے اس سباب کے جاننے کی بھی ایک جستجو ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے اور کون سے اسباب اور کون سی وجہات تھی جس کی بنیاد پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بے دردی کے ساتھ شہید دیا گیا میں پہلے سے ہی اتضائی طور پر کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے من طور پر آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنی حیات میں جس کو تفصیلی طور پر علمی طور پر ہاتھ ڈالنا اور بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں اور میرے بس کی بات بھی نہیں ایک تو یہ ہے کہ علمی طور پر تاریخی چیزیں ہیں اس کو چھاننا اور اس کو ساف سترا کر کے بیان کرنا یہ بھی ایک مشکل چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ موضوع بڑا حساس ہے اور تعبیر جو الفاظ کی تعبیر اور جو جذبات ہیں اس کو تعبیر میں لانا اور اچھی تعبیر میں لانا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے جسا اس میں ساتھ میں یہ ہے کہ جہاں اس کا مطالعہ ہے جہاں اس کی تاریخ ہے جہاں اس کے واقعات ہیں وہاں اتنا بڑا دل بھی چاہیے کہ دل ساتھ دے تو اس وادی میں اس گھٹن جو ایک موقع ہے اس کو بیان کرنا اس موڑ اور اس میدان کی تصویر کرشی کرنا وہ بھی ہر ایک عام دل کی بات نہیں ہے دل پسید جاتا ہے اور جو ہے وہ پانی پانی ہو جاتا ہے کہ بیان کرنے سے تاثر ہو جاتا ہے دل دماغ جو ہے وہ ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے کہ ہوا کیا ہے کیوں ہوا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے اس کے اثرات اور غم آسمان نے بھی محسوس کیے زمین نے بھی محسوس کیے پرندرچنند نے بھی محسوس کیے ایک عام تاریخ دان عام انسان بھی اس پر کام بکتا ہے اور ایک مسلمان پھر مسلمان بھی وہ جس کو حال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی بھی ہو اور والحانہ محفت بھی ہو اور وہ عشق میں لبریت بھی ہو دوبا ہوا بھی ہو اور پھر وہ اس کے سامنے وہ والا واقعہ اور وہ والی چیز جبادی ہے تو یقیناً وہ روئے بغیر اور اس وہاں سے بہائے بغیر اس سے گزار نہیں سکتا سن نہیں سکتا اس واقعے کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں جس کو ہم بیان کریں تو ایک ایک کونے سے اور ایک ایک پہلو سے بات بہت لمبی جو ہے وہ نکل جاتی ہے اگر اس کو ابتدا سے چلائیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دور سے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دور تک پہنچیں گے تو عشاقی نواز ویسے ہی ہو جائے گی اگر وہاں سے لے کر ہم صرف واقعہ کربلا ہی تفصیل کے ساتھ سنائیں تو تب جو اس کے لئے گھنٹا اور اتنی جو ہے وہ جو وقت ہے وہ کافی نہیں ہے بارال کوشح یہی ہوگی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بات کو ہم شروع کریں گے چیدہ چیدہ جہاں جہاں جو ہے وہ بات بنتی جائے گی چلتے جائیں گے آخر تک پہنچ بھی جائیں گے جس کو جھلکیاں کہتے ہیں یا ہیڈ لائنز کہتے ہیں وہ ہو جائیں گے جنہوں نے پہلے تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا ہوا ہے تو ان کی تو تازگی بھی ہو جائے گی اور ان کو ایک اپنا ہی یاد دھیانی ہو جائے گی جنہوں نے نہیں بھی کیا ہوا تو ان کے سامنے ایک تصویر اور لقشہ ضرور آ جائے گا کہ اس قسم کی تصویر ہے اس تصویر کے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا اصل میں جو ابتدائی جو فطروں کا ایک تسلسل چلا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہی چل پڑا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ مظلومیت کے ساتھ رہے اور انہوں نے سہ لیا تھا اور خموش ہو گئے تھے بارال ان کا سہنا اور خموش ہونا جن ظالموں نے ظلم کیا تھا ان کو حضم تو نہیں ہوا اور ان کو حکومت بھی نہیں ملی ان کو اقتدار بھی نہیں ملا ان کو عزت بھی نہیں ملی اور ان کو وقار بھی نہیں ملا ان کا سہنا تاریخ میں ایک ظلم کہلیں یا یہ کہلیں کہ جبر کہلیں یا ان کو کسی چکی میں روندنا کہلیں اس سے بھی زیادہ ان کے اوپر سخت ٹوٹا ہے ان کی خموشی اور ان کی مظلومیت وہیں سے جب سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمانوں کے اپنے جو خیر الخلائق بعد الانبیاء انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین جو جماعت تھی وہ بھی باغیوں کے اور کچھ بدگمان اور بدزبان لوگوں کی باتوں میں آ کر ان میں بھی ایک بہت بڑی جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں کو پھر جو ہے وہ بڑی مشکل سے کنٹرول بھی کیا گیا وہ ایک تسلسل چلتا آ رہا تھا جب تسلسل چلتا آ رہا تھا تو وہ تسلسل چلتا آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھے سے سات مہین خلافت کی اس کے بعد وہ ایک ذہین فتین بھی تھے سمجھدار بھی تھے تو انہوں نے آگے جو معاملہ دیکھا حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تو انہوں نے اسی چیز میں عفیت سمجھی کہ مزید مسلمان اس چیز کے متحمل نہیں ہے کہ مزید جنگیں ہوں تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں اور کچھ شرائط کے اوپر عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت سنبھی گئی کہ وہ ہی اپنی حکومت کو چلائیں گے بہرحال عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اپنے جو کارنامے تھے اور کردار تھا اور ان کا جو مسلمانوں کے ساتھ ایک حسن سلوک تھا اور مسلمانوں میں اگر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے دور میں چوبیس لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت پہنچی ہے تو عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں چونسٹھ لاکھ سے بھی زیادہ کا جو مربع میل ہے اس سے زیادہ حکومت پہنچ چکی تھی ان کی بہت بڑی حکومت تھی اور ان کے کارنامے اسلام میں اور تاریخ میں بہت اچھے انداز میں پیش کیے جاتے ہیں یہاں تک تو یہ بات ہو چکی اب بات آتی ہے کہ عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس چیز کا ایک خدشہ بھی تھا کہ پہلے جو مسلمانوں کے خلافت کے اوپر کچھ نہ کچھ معاملات ہو چکے ہیں تو میرے جانے کے بعد وہ والے معاملات نہیں ہونے چاہیں گے میرے ہوتے ہوئے ان کو نمٹا کے چلے جانا چاہیے اب اس میں یہ ہوا کہ عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوفہ شام اور بسرہ کے کچھ لوگ ایک روایت میں آتے ہیں چالیس کے قریب لوگ جاتے ہیں صبح شام جاتے ہیں کہ عمیر المومنین آپ اپنے ہوتے ہوئے ہی اپنے کسی خلیفہ کو مقرر کر دیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ مسلمانوں میں دوبارہ سے کشیدگی بھی نہ ہو انتشار اور اختراف بھی نہ ہو آپ کے جاتے ہی ہوئے ہی آپ کی سرپرستی میں ہی بیعت ہو چکی ہو آپ جائیں تو دوبارہ سے مسلمانوں کا جو جتہ ہے جو مضبوطی ہے جو جماعت ہے جو اجتماعیت ہے اسی طرح ہی برقرار رہے اب کچھ لوگوں نے نام پیش کیا کہ آپ کا بیٹا یزید اس چیز کا بڑا اہل ہے اس چیز کا بڑا اہل ہے اور یزید میں اس وقت تک جو عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس وقت جب وہ حیات تھے اور اس وقت کی جو تصویر تھی اس میں ایسی کوئی تصویر نہیں تھی جو بعد میں اس کی زندگی میں آئی جس میں وہ شراب کا ذکر بھی آتا ہے دوسری عیاشیوں کا ذکر بھی آتا ہے اور تیسری سستی اور حکم اور سنتوں کو پامال کرنے کی باتیں بھی آتی ہیں وہ اس وقت تک نہیں تھی جب تک عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابھی ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا بلکہ اُدھ میں زہانت اور فتانت بھی ان کو نظر آ رہی تھی تو بہرحال یہ ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کی باتیں سنی دائیں بے معاملات بھی دیکھے تو انہوں نے اپنے آپ سے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے ہوتے ہوئے ہی یزید کو ہی خلافت اور اس کی بیعت لے لیتا ہوں بہرحال شام کے لوگ عراق کے لوگ بسرہ کے لوگ اور یہ والی پٹی جتنی ہیں ان لوگوں سے جب بات کی تو وہ بڑی خوشی سے ہاتھ پہ بیعت بھی کی اور بہت سارے لوگوں نے ہاتھ پہ بیعت کی اور جب بہت سارے لوگوں نے بیعت کی تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ جب بیعت کر رہے ہیں تو اب ہمارا نہ کرنا کسی کھاتے میں نہیں ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم بھی کرتے ہیں امیر محابیہ رضی اللہ عنہ اپنی حیات میں ہی جب یہ والی بیعت ہو چکی ہے یزید کے ہاتھ پر حجاز کے لوگ رہ گئے حجاز اس وقت بھی اب بھی یہ عرب کا جتنا جو علاقہ اس کو حجاز ہی کہتے ہیں یہ مدینہ بھی ہے اور اس میں مکہ بھی ہے اور بلکہ خلیجی موالک بھی سارے اسی بیچ میں ہی آتے ہیں یہ اہل حجاز ہی گنتی کیا جاتے تھے کہ حجاز کی طرف آئے تو انہوں نے آ کر کچھ بڑے جو حضرات تھے ان سے آ کے بعد کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں عبداللہ بن زبیر بھی ہیں اور عبداللہ بن عمر بھی ہیں یہ بڑے کبار جو صحابہ کرام ہیں اکابر ہیں ان کی اولادیں اس وقت موجود ہیں ان سے بات چیت کی ایسا ہے کہ میں اپنے بات خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں یزید کو تو ان تمام احباب نے مخالفت کی انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بارالل بات چیت ہوئی تو انہوں نے بات نہیں مانی تو یہ پھر حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ایسے ہے کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں اور یہ بات مانتے نہیں ہیں تو عیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنایا کہ آپ ان کو اوپر سختی کرتے ہیں اور آپ کا رویہ ان کے ساتھ درست نہیں ہے تو انہوں نے اس چیز کی صفائی بھی دی اور بتلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں میرے نزدیک بہت قابل احترام ہیں میرا رویہ بھی ایسا نہیں ہے اور میں ان سے پیار کرتا ہوں صرف ادارتی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایسے کیا تھا لیکن آپ کو اس قسم کی کوئی شکایت اور کوئی کمی میری طرف سے نہیں آئی حضرت امیر محابیہ رضی اللہ عنہ مدینہ سے فارغ ہوئے تو مکت المکرمہ میں چلے گئے مکت المکرمہ کے جو کبار صحابہ اکرام تھے ان کی اولادیں وہاں پر موجود تھیں تو ان سے بات چیت کی کہ معاملہ ایسا ہے کہ میں جو ہے اپنے بیٹے کو بیعت کے اوپر کر چکا ہوں اور آپ اس بارے میں بتلائیں تو تمام نے مخالفت کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا پھر یہ ہے کہ بڑے صحابہ اکرام جمع ہوئے ہم میرے محابیہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تین صورتیں رکھیں آپ ایسا کر لیں ہمارے سامنے جو ہیں وہ تین صورتیں ہیں ان میں سے کوئی آپ ایک اختیار کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اپنے حال پر چھوڑ کے چلے گئے لیکن اشارہ ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف کر کے چلے گئے اور انہوں نے مسلمانوں نے خود سے بعد میں تیع کیا مسلمانوں نے اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا لیکن تیع نہیں تھے مسلمانوں نے خود سے ان کو تیع کر لیا دوسری صورت یہ ہے کہ ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود سے تیع کیا خود سے تیع کیا لیکن تیع وہ کیا نہ وہ اپنے رشتہ دار تھے نہ وہ ان کے بیٹے تھے نہ وہ عزیز اور قرابتدار تھے بلکہ وہ اس اہلیت کے حامل تھے اور انہوں نے انہی جن کو دیکھے ہوئے اپنے ہوتے ہوئے منتقل کر دیا اہل اور جو اس کے لیے سجدے تھے ان کو وہ خلافت سجائی تیسری صورت یہ ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ جب جانے لگے تو چھے بندی کی شورہ بنا کے گئے تھے کہ یہ چھے بندے ہیں یہ آپس میں مشورہ کر کے جس کو امیر طے کر دیں ان میں سے ایک امیر بنے گا انہوں نے شورہ بنائی تھی تو یہ تین صورتیں ہمارے سامنے ہیں ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک کو آپ اختیار کر لیں وہ یہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے میں اس چیز کو ماننے کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں لیکن معاملہ یہاں پر تھوڑا سا آگے گزر چکا ہے معاملہ گزر چکا ہے معاملہ اس لیے گزر چکا ہے کہ اہل شام عراق اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ صرف اہل حجاز کے علاوہ سارے لوگ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہوئے بیعت مکمل ہو چکی ہوئی ہے اب اس بیعت کو توڑنا اور اس کے خلاف دوبارہ سے اس طرح کی بات کرنا یہ پھر اب دوبارہ انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ اب اس انتشار کو نہیں پھیلنا چاہیے معاملے کو یہی پر رکھنا چاہیے بہرحال یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ واپس آگے اور واپس آتے ہی چند مہینے کہلیں یا چند عرصہ کہلیں اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں کو مقرر تو کر چکے ہوئے تھے جاتے ہوئے آخری وقت میں یزیز سے ایک وسیعت کی بات کی کہا کہ ایسے ہے کہ میرے جانے کے بعد اہل حجاز آپ کو مانیں گے تو نہیں اہل حجاز بیعت نہیں کریں گے اور اہل عراق اور کوفہ آپ کو ابھاریں گے ان کے خلاف اہل حجاز میں سے اگر آپ کے مقابلے میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی مقابلے میں آئے حسیر رضی اللہ عنہ اور ان کے اوپر آپ اپنی طاقت اور اپنی حکومت سے ہاتھ بھی ڈال لو مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ اوپر بھی آ جائے تو ان کے ساتھ زیادتی مت کرنا ان کی قرابت داری ایک تو یہ ہے کہ ان کا اقدام اور وہ ایک اپنی جگہ ہے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرابت داری ہے آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے اس نسبت کی پاس کرنا پاسداری کرنا ان کو پامال بالکل نہ کرنا یہ آپ کو وسیعت کر کے میں جا رہا ہوں اب یہ یزید صاحب جو ہی اپنی حکومت میں آئے اور جو ہی یہ ان کو تخت ملا انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ خط لکھا ولید بن عطبہ بن ابی صفیان یہ مدینہ المنورہ کے گورنر تھے بڑے تھے اور ان کو یہ لکھا کہ آپ ایسے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر ان کو خموشی کے ساتھ بیعت کے اوپر مجبور کریں کہ امیر المومنین پہلے ان کو خبر دیں پھر امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے خبر دیں پھر ان کے ہاتھ کے اوپر ان سے بیعت لے لیں میری کہ آپ جو ہے اب پہلے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ پہ بیعت تھے اب یہ یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر چکے ہوں اب ایسے ہوا کہ ولید جو گورنر ہیں یہ آل رسول کی محبت میں بڑے سرشار تھے ان سے پہلے جو ہے وہ مروان تھا گورنر ان کی اور ان کی آپس میں بنتی بھی نہیں تھی اس کو بلایا کہ آپ مشورہ دیں اس معاملے میں میں کیا کروں تو مروان ذرا جو ہے وہ شاتر سا تھا اس نے کہا ایسا ہے کہ ابھی خبر پہنچی نہیں ہے ان کو خموشی کے ساتھ بلالو ان کو خموشی کے ساتھ اندر اکیلے کمرے میں بلالو اور کہو کہ بیعت کرو اگر بیعت نہیں کرتے تو سر اڑا دو بیعت نہیں کرتے تو سر اڑا دو ایک تو اسلام کا ایک مسلم قائدہ ابھی یہی ہے کہ جو بیعت کے خلافت کرے یا بغاوت کے اوپر اتر ہے تو ان کا وہ ایک قانون جو ہے وہ اس کے مطابق آپ جو ہے اس طرح سے کر لو اب یہ ہے کہ انہوں نے ولید نے قاسد بھیجا کہ آپ آئیں میری بات سن لیں عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر ان لوگوں نے کہا کہ حسین رضی اللہ ان کے پاس گئے کہ اس وقت میں امیر نے بلایا ہے حسین رضی اللہ بہت ذہین تھے بہت اللہ پاک نے فراست دی تھی کہنے لگے میں بات بتاؤں کہاں کہتا ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا فوراں اسی وقت کہہ لیا انتقال ہو گیا مدینہ میں خبر پھیلنے سے پہلے ہی یہ بند کمرے میں ہمیں کچھ کرنا چاہتے بند کمرے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ وقت تو امیر کے بیٹھنے کا نہیں ہے جو عدالت کا ٹائم ہے وہ نہیں ہے عدالت کے ٹائم کے علاوہ جو بلائے جا رہا ہے کہ معاملہ اس طرح سے کہا اچھا پھر کیا کریں پھر فرمایا ہے کہ وہ علاج میرے پاس بھی ہے کہا کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا میں اپنے نوجوانوں کے ساتھ جاؤں گا جو وہ ہے یعنی حفاظت پر معمور ان کے ساتھ لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ جاؤں گا میں اندر جاؤں گا اور انبن کی صورت میں بحر سے آواز اور اس طرح کا اشارہ ہوگا جس میں آپ لوگ بھی اندر آ جائیے گا برحال حسین رضی اللہ عنہ گئے دیکھا تو مروان بھی بیٹھے ہیں ولید بھی بیٹھے ہیں سب سے پہلے تو ان کو کہا بڑی خوشی ہوئی آپ دونوں کے حفاظ میں بنتی نہیں تھی اب آپ کو ایک ساتھ دیکھ کے مبارک میں دیتا ہوں انہوں نے خط آگے رکھا اور بات رکھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہوگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ پڑا ان کے لئے دعا مغفرت کی اور جو ایک تازیت کے الفاظ ہیں وہ انہوں نے پیش کیے اس کے بعد یہ ہوا انہوں نے کہا بیٹھ تو مسکلا دیئے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بیٹھ ایسے نہیں ہونی ہے کہ میرے جیسا بندہ بند کمرے میں بیٹھ نہیں کرے گا میرے جیسا بندہ جو ہے وہ الیلان بیعت کرے گا الیلان سب کے سامنے بیعت کرے گا آپ جب سب سے بیعت لیں گے کھلم کھلا لیں گے تو سب کو بلائیں گے اس وقت ہمیں بھی بلا لیجئے گا اور آپ کو بھی میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی بند کمرے میں بیعت لینے پہ مجبور اور مطالبہ بھی نہ کریں آپ مطالبہ بھی تو ولید نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے جب میں مدینہ والوں کو سب کو ایک ساتھ بلاؤں گا تب آپ کو بھی بلا لوں گا تو حسین رضی اللہ عنہ ان کو جو ہی موقع ملا عبداللہ بن زبائر اور عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو بھی جب موقع ملا فوراں سے مدینہ سے نکلے اور مکہ تل مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے کیونکہ مدینہ تل منورہ میں پہلے بھی اس طرح کے معاملات کچھ ہو چکے ہوئے تھے مکہ تل مکرمہ میں ایک خاندانی سپورٹ بھی اب تک موجود تھی اور وہاں کی مضبوط آپس کی جو ایک طاقت تھی وہ ان کو محسوس بھی تھی کہ وہاں پر حملہ کرنا یا وہاں پر اس طرح کا ہاتھ ڈالنا ان کے لئے کوئی آسان نہیں ہوگا یزید کو پتہ چلا کہ ولید نے سستی کی ہے اور بڑی نرمی والا معاملہ کیا ہے جس سے حسین رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ سے نکل کر مکہ چلے گئے اس نے پیچھے سے جو ہے عمر بن سعید بن عاص جو عبداللہ بن زبیر العاص کے بھائی ہے ان بھائیوں کی اپس میں تھوڑی سی انیس بیس بھی تھی تو اس پر انہوں نے اس کو ساتھ میں ملایا اور ساتھ میں جو ہے نہیں ان کو ساتھ ملایا جو پولیس افسر تھا وہ جو ہے وہ ان کے جن کے بھائی سے انیس بیس تھی وہ والا بنایا تاکہ ان کے معاملات جو ہے وہ نمٹا دے بارال یہ ہے کہ یہ لوگ مکہ تل مکرمہ میں پہنچنے میں کمیاب ہوا پیچھے سے اس نے پیچھا بھی کیا درمیان میں تھوڑی سی مضاحمت بھی ہو مکہ تل مکرمہ میں پہنچ گئے مکہ تل مکرمہ میں جب یہ قیام فرماتے ہیں تو لوگ دور دور سے حسیٰ رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے بھی آتے ہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اکرام تو ہر دور میں اس دور میں زیادہ پایا جاتا تھا لوگ زیارت کے لیے بھی آ رہے تھے جو کبار صحابہ تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ابن عباس یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ میں رہے تھے اور یہ ان کی رگوں سے واقف تھے کوفیوں کی رگوں سے اور ان کے انداز سے مزاج سے واقف بھی تھے یہ بھی حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گئے بڑے دوسرے صحابہ زبیر رضی اللہ عنہ بھی عبداللہ ابن زبیر بھی گئے سارے مختلف آپ کا وہاں سے آپ آئے ہیں خریت ہے ٹھیک ہیں تو اس پر یہ ہوا کہ جتنا دن قیام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مکت المکرمہ میں فرمایا تو اس میں کوفہ کے شیعہ حضرات میں سے شیعہ حضرات میں سے کوفہ کے شیعہ حضرات میں سے لوگوں نے خط لکھنا شروع کی اور خط مختلف وفود میں پہنچتے تھے یہ خط تھے کہ یزید ایسا ہے یزید ایسا ہے ہم نے ابھی تک بیعت نہیں کی اس کے ہاتھ پہ اور ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا بھی نہیں چاہتے ہم ان کو چاہتے بھی نہیں ہیں انت کا احیاء کریں گے احکام کی پامالی جو ہو رہے گی اس کی ہم پاسداری کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ آئیں ہم آپ کے اوپر فدا ہو جائیں گے اور کوفہ سارا آپ کے حوالے ہو جائے گا پھر وہاں سے معاملہ چلے گا آگے دوسرے شہروں میں بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اس خلافت کا جو حق ہے وہ اس وقت میں صرف آپ کے پاس ہے یزید کے پاس نہیں ہے یزید اہل بھی نہیں ہے اور ابھی جو تصویر اس کی آ رہی ہے وہ بھی درست نہیں ہے یہ ساری بار بار خط لکھے خط اتنے ہو گے جو ڈیڑھ سو سے زیاد خطوط ان کو پہنچے اور کئی وفود پہنچے جو وفد با وفد آ کے ان سے بات چیت کرتے تھے اب صحابہ اکرام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یہ بات کی ہمیں جو لگتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے والد سے بھی کوئی وفا نہیں کی تھی اور عبداللہ بن عباس نے تو صاف سے کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے رویے اور انداز اور ہٹ درمی اور میں اس کو جو بھی تعبیر کروں اس سے عبداللہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تنگ آ گئے تھے اور تنگ آ سے وہ جو ہے وہ مجبور ہو گئے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کروں ان کی اتنی بے وفائیوں کی وجہ سے تو لہٰذا یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کے والد ماجد کا احترام نہیں کیا تو وہ آپ کا بھی احترام کرنے والے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا وہ آپ کے بات ٹھیک ہے میں کوئی اقدام کرنے یا لڑنے نہیں جا رہا میں وہاں کے حالات سننے اور دیکھنے کیلئے جا رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں پکے پیری جاؤں گا ویسے نہیں جاؤں گا میں حالات کا جہزہ اچھی طرح سے لوں گا پھر جاؤں گا پھر ایسے ہوا کہ انہوں نے مسلم بن عقیل اپنے جو چچہ ذات تھے ان کو بھیجا کہ آپ کوفہ کا حالات لے آیا کہ یہ جو خط لکھے گئے ہیں یہ حق پہ ہیں یہ نہیں ہیں اور یہ جو لوگ بلا رہی ہیں یہ درست بھی ہیں یہ نہیں اور وہاں کے صورتحال مکمل آپ مجھے بتائیں گے جب آپ کی طرف سے گو ہوگا آپ کی طرف سے اوکے ہوگا گرین سگنل ہوگا تو پھر میں آوں گا اور آ کر وہاں پہ بات کروں گا انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچ جاتے ہیں راستے میں دو لوگ ساتھویں ہوتے ہیں جو ان کے رہبر ہوتے ہیں اور ساتھویں ان کو لے کے وہ چلتے ہیں تو البتہ ایک رہبر گرمی کی وجہ سے درمیان میں فوت بھی ہو جاتا ہے مسلم بن عقیل پہنچ جاتے ہیں ہانی بن عروہ نامی ایک شخص ہیں ان کے گھر میں ٹھہرتے ہیں اور بات چیت چلنا شروع ہو جاتی ہے مسلم بن عقیل جو ہے وہ بات لینا اور کرنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت میں کوفہ کا جو گورنر ہے وہ نعمان یا نعمان بن بشیر کے نامی ہیں نعمان نامی ایک گورنر ہیں اور یہ بھی آل رسول کی محبت سے سرشار بھی ہیں امن پسند بھی ہیں اور ساتھ میں یہ ہے کہ اعتدال پسند ہیں کوئی اتنی شدت ودت ان میں نہیں پائی جاتی مسلم بن عقیل جب وہاں پہ پہ پہنچے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ آئے ہوئے ہیں تو لوگوں نے ایک روایات میں آتا ہے اٹھارہ ہزار ایک میں آتا ہے بارہ ہزار کے قریب لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لئے اوکے ہیں بیعت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فیل زندگی کی ان کو تھما دی ہے کہ آپ اس فیل کو جہاں جس طرح ہم میری جانوں کو استعمال کریں گے ہم اسی طرح ہی آپ کے ہاتھ میں ہوں گے اور ہمیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی یعنی یہ موت کے بیعت ہوتی تھی اور اپنے آپ کو مکمل حوالے کرنا ہوتا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں ادھر سے مسلم بن عقیل نے جلدی سے خط لکھا خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ بہت ٹھیک ہے یہ انہوں نے باتیں کی ہیں یہ سب اوکے ہیں اور یہ سب درست بات کر رہی ہیں جتنا جلدی ہو سکے آپ آئیں اور معاملات خوشگوار ہیں اور معاملات بلکل بیتر ہیں اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اب یہ ہوا کہ اب یہاں سے خط مکت المقرمہ پہنچا اور یہاں سے نومان کے خلاف میں خط یزید کو پہنچا کہ بھی مسلم بن عقیل پہنچ چکے ہیں حسین رضی اللہ عنہ آنے والے ہیں آپ کا جو گورنر ہے یا سست ہے یا ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے لہذا ان قریب آپ کا کوفہ کوفہ نہیں رہے گا اور یہ لوگ یہاں سے ہو کے آپ کو شام اور مصر اور یہ علاقے بھی آپ سے لے لیں گے تو اس نے یزید کے کان کھڑے ہو گئے یزید نے اپنے دائیں بائیں کے جو لوگ تھے ان کو جو ہے وہ بلایا اور ان کے غلام تھا ان سے باپ کی دائیں بائیں کے سارے لوگوں کو بلایا تو ان کے یہ تیہ ہوا کہ ابن زیاد عبید اللہ بن زیاد اس کا نام ہے ابن زیاد جو ہے وہ اس کو کہا کہ وہ جو گورنر ہے اس کو اٹھا کے آپ کوفہ کا گورنر بنا لیں وہ ذرا سخت طبیعت ہے تو وہ درست ہوگا اب ایسے ہوا کہ اس نے تیس پینتیس لوگ ساتھ میں لیے ابن زیاد سے اپنے معاملات درست کیے جو انبند تھی وہ ختم کی کہ آپ کوفہ میں جائیں مسلم بن عقیل کو پکڑے اور ختم کر دیں مسلم بن عقیل کو پکڑے اور ختم کر دیں اور حسین رضی اللہ عنہ کا اخدام ہو تو ان اخدام کو روکیں اور ان کو بھی نمٹا لیں آپ کو فری ہینڈے آپ یہاں سے چلے جائیں اب ہوا یہ کہ یہ ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے نکاب کیا ہوا تھا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا دیں بیں اس نے اپنے جو جو بھی اس کو تعبیر کرے وہ ساتھ تھے تو جو ہی یہ پہنچا تو لوگوں کو انتظار تھی کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں ہے ان قریب حسین رضی اللہ عنہ آنے والے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوا نہیں تھا تو وہ ایک چاہت آل رسول کی جب یہ پہنچے تو اس نے شیپ یہ دی کہ جیسے یہ حسین خود ہے جیسے یہ حسین خود ہیں رضی اللہ عنہ اب جب یہ کوفہ کے دروازے پہ داخل ہوا اور لوگوں نے مرحبا بھی ابن رسول اللہ کہنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کو مرحبا ہم کہتے ہیں ہار بھی پھینکے پھول بھی پھینکے استقبال ہر چوک پہ ہونا شروع ہوا یہ اندر سے کڑ رہے تھے اچھا معاملہ اس درجے تک پہنچ چکا ہوا ہے کہ ہر چوک میں ہر گلی میں حسین رضی اللہ عنہ کے چانے والے اس درجے تک پہنچ چکے ہیں وہ حانی کے گھر میں مسلم بن عقیل کے گھر میں جانے کی بجائے جاکہ گورنر ہاؤس میں گھٹ گھٹ آیا اور بیل دی دروازے پہ پہنچا تو یہ کیا ہوا گورنر ہاؤس سے جب بندہ نکلا اس کو والا نامہ دیا اور دیا کہ آپ موضوع لیں آپ کی جگہ یہ ابن زیاد ہے ابن زیاد جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں چلا گیا لوگوں میں تشویش ہوئی کہ یہ کیسے ہوا کہ فوراں جو ہے حسین رضی اللہ عنہ پہنچ گئے ابن زیاد نے ایک خطبہ دیا خطبے میں اس نے اپنا جو ہے وہ نکاب اتارا نکاب اتار کے اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ سختی کا اظہار کیا کہ ایسی تیزی پھیر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا آپ جو ہے وہ جتنے جو باغی ہو اس طرح کے کام کر رہے ہو آپ کو کسی کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں اب اس نے ایک شاتر دماغی یہ بھی چلائے کہ مسلم بن عقیل کو ڈھونڈے وہ ہیں کا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے تین ہزار درم اپنے ایک بندے کو دیئے وہ حانی بن عروہ اور ان تک پہنچا کہ میں آپ گفت دینا چاہتا ہوں کہ آپ مسلم بن عقیل جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہاں تک ان کے اخراجات اور چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ یہ قبول فرما لیں تو انہوں نے وہ قبول کر لیے بارال یہ ہے کہ پتہ چل گیا کہ حانی کے گھر میں ہیں تو اب یہ ابن زیاد ان کے گھر میں پہنچا اور ان کو جو ہے وہ ماردار شروع کی تو اس پر ان کو کہا کہ مسلم بن عقیل کا ہے تو انہوں نے ایک تعبیر کی کہ مسلم بن عقیل اگر میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوں اور میرے پاؤں کاٹ تو سکتے ہو لیکن میں پاؤں اس سے اٹھا نہیں سکتا میں نہیں بتلا سکتا میرے پاس نہیں ہے تو انہوں نے وہ غلام کو بلایا سامنے جس نے تین ہزار دیئے تھے کہاں ان سے بات کریں مطلب اس میں راز پاش ہو گیا کہ آپ نے تین ہزار لیے ہیں لہذا مسلم بن عقیل آپ کے پاس ہے انہوں نے کہا جی میرے پاس ہیں اور میرے پاس آئے تھے جب آئے ہیں تو اب ان کی حفاظت اور ان کی پاسداری اور ان کا لاج رکھنا میرے اوپر فرض ہو چکا ہے اب میں آپ کو دینے کو تیار نہیں ہوں بہرحال انہوں نے دھوکھا دیا اور اعتماد میں لیا امان کا کہا اور کہا کہ آپ ہم سے بات چیت کر لے ہم بات چیت کرتے ہیں ہم مذاکرات کرتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہتے بہرحال یہ ہے کہ دھوکھے سے مسلم بن عقیل کو وہ محل میں لے گئے گورنر ہاؤس میں لے گئے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد ظالم نے مسلم بن عقیل کو چھت پہ لے گیا بات چیت کی بہت ساری سخت باتیں کی انہوں نے بھی اس کا جواب دیا تو اس سے پہلے کہ انہوں نے اوپر سے گرا کے گردن اڑوائی کہ ان کو شہید کرا دیا گیا اس سے پہلے مسلم بن عقیل نے جو محمد بن عشیس آئیں یا یہ ہے کہ ان کے قریب والے ہانی ہیں ان کو مسلم بن عقیل نے ایک دو باتیں کی جب وہ تھوڑے سے گبرائے تو کہا گبرائے گئے وہ کہتے گبرائے نہیں ہوں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ تھوڑے سی کرز کی بات تھی وہ ان کے حوالے کی کہ میں نے فلاں بننے کا اتنا کرز دینا ہے وہ آپ ادا کر دینا دوسرا یہ ہے کہ خط حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچا دینا ایسا نہ ہو کہ میں شہید ہو جاؤں اور ان کو خبر نہ پہنچے اور وہ وہاں سے یہاں پہنچے ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو میرے ساتھ ہوا ہے اچھا اس سے پہلے جو مسلم بن عقیل کو گرفتار جس طرح سے کیا گیا اس میں ایک چیز مجھ سے رہ گی میں آپ کو وہ بھی بیان کر دوں اس میں یہ ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو گرفتاری کے وقت گرفتاری سے پہلے ان کے جو بیعت شدہ لوگ تھے وہ کہاں گئے اٹھارہ ہزار یا بارہ ہزار لوگ تھے وہ کہاں گئے وہ ان کے ساتھ نکلے وہ ان کے ساتھ نکلے وہ مسجد تک گئے جامعہ مسجد میں بھی پہنچے انہوں نے گورنر ہاؤس کا جو ہے وہ گھراؤ بھی کیا اور انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار بھی کیا بارہل یہ ہے کہ ابن زیاد نے اس وقت جو ہے وہ پرچی چلتی ہے اس وقت تھیلی چلتی اس وقت تو پرچی چلتی ہے نا نوٹ اس طرح سے اس وقت جو ہے نا وہ اشرفیوں کی تھیلی چلتی اس نے اشرفیوں کی تھیلی چلائی اور جو بڑے بڑے سردار تھے بیس تیس ان کو سامنے لائے تو قصہ مختصر یہ ہے کہ مغرب کے وقت میں مسلم بن عقیل کے پاس صرف پانچ سو لوگ تھے اشاق کے وقت میں ایک بندہ بھی نہیں تھا اکیلے رہ گئے اور کوفق کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے کسی ایک نے بھی ان کو پناہ دینے سے انکار کر دیا اور جس گھر میں رہے تھے بلال نامی اس کا گھر کا جو سربراہ تھا اور وہ محمد بن عشس اور یہ ابن زیاد کے رہنے والے تھے انہوں نے جا کے گھر میں بتلا دیا محمد ابن زیاد کو تو ان لوگوں نے پھر مسلم بن عقیل کو محل میں لے گئے اور وہاں سے شہید کیا بہرحال یہ معاملہ یہاں تک یہ تصویر جو ہے وہ رکی بندہ یہاں سے بھاگتا ہوا پہنچا اور حسین رضی اللہ عنہ کو جا کر بتلا ہے بغیر مکہ تل مقرمہ کے صورتحال وہ دوسری ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حسین رضی اللہ عنہ تیاری میں ہے کہ مجھے کوفہ جانا ہے لیکن تیاری کوئی جنگی تیاری نہیں تیاری کوئی جنگی تیاری نہیں ہے کیونکہ جنگی تیاری بیوی بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ جنگ نہیں ہوتی وہ ایک تیاری اس لیے اصلاح حال کے لیے کہ وہاں پہ پہنچیں گے قیفیت اور ان سے بات چیت کریں گے اور معاملہ ہوا تو یزید سے بھی بات کریں گے اگر کوئی معاملہ درست ہوا تو اس طرح اس معاملے کو لے کے چلیں گے بنیادی طور پر سنت کا احیاء تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانہ محترم کا جو ایک دین کا ایک وقار تھا اس وقار کو برقرار رکھنا مطلوب تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس جو ہے یہ پہنچے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے بات چیت کی کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ جو وہاں پہ جانے لگے ہیں میرا ایک مشورہ مان میرا ایک مشورہ مان لیں آپ کو جو کوفہ والے بلا رہے ہیں آپ کو جو کوفہ والے بلا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ان کا حاکم ابھی تک موجود ہے ان کا حاکم ابھی تک موجود ہے جب حاکم موجود ہے تو آپ ان کے بیچ میں نہیں جا سکتے ہاں اس وقت آپ جا سکتے ہیں کہ جب وہ آپ کو خط لکھیں کہ ہم نے اپنے حاکم کو گتل کر دیا کرسی جو ہے وہ خالی ہو چکی ہے اور ہم نے اس کرسی کی حفاظت کی ہوئی ہے آپ آئیں اور بیعت کریں اور اس کرسی پہ بیٹھ جائیں پھر تو سمجھ میں آتی ہے ان کا حاکم ادھر موجود ہے وہ خود محکوم ہیں اور ان کے اوپر گورنمنٹ ان کی ہے اور ان کے فوجی ہیں ان کا قانون ہے تو اس حالت میں جانا ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ دیکھو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ خطوط آئے ہیں یہ وفود آئے ہیں اور یہ مسلم بن عقیل کی تصدیق آئی ہے کہ معاملات بالکل درست ہیں اب میرا جانا کوئی خطرہ نہیں ہے اب مجھے جانے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یعنی انہوں نے اپنے طور پر حالات کو جانچا بھی پرکھا بھی جانچا بھی اور پرکھنے کے بعد وہاں سے چل پڑے جب چل پڑے ایک قادسیہ جگہ آتی ہے جو تقریباً کربلا سے تین کلومیٹر پہلے ہے اور کوفہ سے نوے یا اسی میل دور ہے اس کے قریب دب تک پہنچے تھے تو قاسد ان تک پہنچا جس نے مسلم بن عقیل کا بتایا کہ وہ شہید ہو گئے حسین رضی اللہ عنہ بڑے غمغین ہوئے تو بس بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات اس نے سارے حالات بھی بتلائے کہ حالات اس طرح سے جو بیعت لینے والے تھے وہ بھی اس طرح سے بھاگے اور ان کے ساتھ یہ اس طرح سے ہوا جو گور نہ رہے وہ بھی تبدیل ہوا حالات بالکل تصویر جو ہے وہ الٹا ہو چکی ہوئی ہے لہذا میں نے آپ کو اگاہ کر دیا تو حسین رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ واپس چلتے ہیں ہم لوگ یہاں سے واپس چلتے ہیں تو اس پر آلِ عقیل مسلم بن عقیل کی جو اولاد تھی انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اببہ کا انتقام لیے بغیر ہم واپس چلیں تو آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں تو ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے جا کے بات چیز کریں گے بھی انتقام انتقام کا بدلہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی تلوار لیں گے یا ان کے مقابلے میں ہیں انتقام کا بدلہ جو وہاں پہ قانونی دیت کا ہے اور قانون کے ساتھ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا انتقام اپنا بدلہ جو ہے وہ لیں گے اس پر حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ آگے بڑھتے ہوتے پھر ہمیں بھی زندہ رہنے کا کیا مزہ آئے گا تو میں بھی آپ کے ساتھ جالتا ہوں آگے ہم چلتے ہیں اب آگے جب وہ چلے تو یہاں سے ایسے ہوا کہ ابن زیاد نے حر بن یزید نامی ایک شخص ہے ان کو ایک ہزار کا دستہ دیا کہ آپ وہاں پر چکر لگیں اور یہاں پر آپ اپنے گشت کرتے رہیں ادھر سے حسین رضی اللہ عنہ آئیں گے تو آپ ان سے بات چیت کرنا اب وہ آئے تو انہوں نے آکے بات کی اور وہ بھی آل رسول کی خدمت سے سرشار تھے اور بات چیت کی تو اس وقت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو یہ بتایا کہ کیا معاملات ہیں انہوں نے کہا اس طرح سے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کا معذن آذان دیتا تھا اور خود یہ نماز پڑھاتے تھے اور حر بن یزید یہ یزید اور ہے جو حر تھا اس کا سارا لشکر حسین رضی اللہ عنہ کی اقتدام میں ہی نماز ادا کرتا تھا یعنی اس طرح سے معاملہ تھا تھنڈا مٹھا محول تھا بس صرف یہ تھا کہ وہ آ رہی ہیں تو ان کا خیار رکھنا اور ان کا ساتھ دینا کوئی اس قسم کی بات چیت ہو تو ان کی خبر ہمیں دینا صرف ان کو بھی ایک لائٹ سا اور معاملات جو ہے وہ ہلکے بھلکے سے ہی نظر آ رہے تھے اب ہوا یہ کہ جب معاملات تھوڑے سے مزید کشیدہ ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے بات چیت کی انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ ان کو بتایا کہ بھی ایسے ہے کہ اگر آپ مجھے آگے نہیں جانے دیتے تو آپ ایسے کریں کہ مجھے یہ ایک دوسرا راستہ جو ساحل کا ہے اور اس سے جو عام لوگ جہاں پر لوگ بستیوں میں رہ رہے ہیں میں بھی اسی طرح ہی زندگی گزار لوں گا پیچھے نہیں جانے دیتے تو نہ جانے دو آگے نہیں جانے دیتے تو نہ جانے دو لیکن یہ ہے کہ ایک تیسرا راستہ میں لے لیتا ہوں عام مسلمانوں کی طرح میں بھی زندگی گزار لوں گا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تو اس نے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں میں اس چیز پر معمور ہوں کہ میں آپ کی حفاظت کروں آپ کو آگے پیچھے بھی نہ جانے دوں اور جو خبر ابر سے ہے تو پھر میں وہاں سے معاملات آپ کے نمٹا لوں اب ادھر سے یہ ہوا کہ ابن زیاد نے سعد نامی ابن سعد کو ابن سعد کو جو وہاں کا فوج کا تھا اس کو کہا کہ آپ کو یہ معاملہ دے رہا ہوں کہ آپ کو حسین رضی اللہ عنہ سے نمٹ نہ ہوگا تو اس نے کہا نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا تو میں کہا کہ سختی بھی کی کہا ایک دن کا آپ کو ہے ایک رات کی محلت ہے تو آپ سوچ لو صبح تک جب اس نے سوچا وہ پریشر میں آیا تو کہا چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں جا کے بات چیت بھی کرتا ہوں یہ چار ہزار کا لشکر لے کر وہاں پر پہنچا حر نے پہلے سے ہی حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے احاطہ میں کہہ لیں یا اپنی حراست میں کہہ لیں یا اپنی حفاظت میں کہہ لیں پہلے سے لیا ہوا تھا تو حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی بات چیت کی بھئی دیکھو آپ آئے ہو معاملات خراب ہو چکے ہیں مجھے اس چیز کا معلوم ہے آپ ایسے کر لو ہم کوئی لڑنا بھی نہیں چاہتے اور نہیں آپ کے سامنے ٹکرانا چاہتے ہیں تین چیزیں ہیں تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اوپر ہم آپس میں مطالبات ہمارے ہیں آپس میں ہم بات چیت کر لیتے ہیں جی کیا تین چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دو اچھا دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان رہ رہی ہیں میں اسی طرف ہی چلا دیتا ہوں تیسرا یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یزید کے پاس مجھے خود سے جانے دو اس کے ساتھ معاملہ میں خود سے ہی بات چیت کر لیتا ہوں جو معاملہ یزید نے آپ کو دو تین بندے بیچ میں ڈالے ہیں تو آپ پیچھے سے ہٹ جو مجھے جانے دو میں یزید کے پاس خود ہی جا کر اس سے بات چیت کر لیتا ہوں بھی معاملات کیا ہیں آپ نے حکومت کا کیا بنا رکھا ہے اور کس طرح سے معاملات ہیں ہم ان اس کو کر لیتے ہیں تو ابن سعید کو یہ بات سمجھا گئی اور اس نے خط ابن زیاد کو لکھا ابن زیاد کو خط لکھا کہ معاملہ الحمدللہ بلکل تھم چکا ہے بلکل ٹھیک ہو چکا ہے آپ پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ ایسا کریں کہ اب ان میں سے جو ہے ان کو جانے دو تو زیادہ بیٹھتے رہے ابن زیاد شاتر بھی تھا اور ظالم بھی تھا جلدباز بھی تھا اور یزید کی محبت کہلے یا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض کہلے یا جو بھی کہلے یا اقددار کا نشہ کہلے کوئی بھی تعبیر آپ کر سکتے ہیں تو اس نے جب بات چیت کی تو شمر کو بلوایا اس کا ایک وہ ایک فوجی بھی تھا بڑا کہا کہ آپ بتائیں کیسے ہو سکتا ہے انہیں کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں ان کے چاہنے والے بہت جانے ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے طریقے سے نکلنا چاہ رہے ہیں یہ اگر قبیل میں بھی چلے گئے تو یہ ایک طاقت بن کے آئیں گے اور آج اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے تو کل کو آپ کی حکومت ویسے بھی نہیں رہنے انہوں نے ایک طاقت بن کے آ جانا ہے اس نے کہا پھر کیا کرو اس نے کہا پھر کیا کرو وہ نے کہا کہ بات ہوتے ہوئے یہ بات آئی کہ شمر کو اوپر لگا دو ابن سعاد کے اوپر بھی شمر کو جو ہے ایک دستہ دے کے حوالے کرو ابن سعاد کو پیچھے کر دو اور جو کمان ہے وہ شمر کے حوالے کر دو اب بات یہ ہے کہ وہاں تک جب پہنچ گئی تو مطالبات نہیں مانے گئے بس ان کو یہی کہا کہ آپ ان کا سر بھی جدا کرنا پڑے تو کر کے آپ نے جو وہ آنا ہے اور آ کر ابن زیاد سے یا یزیز سے دھیر انعامات لینے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی محلت دینے کی ضرورت نہیں ہے اب جب دو تین دن گزرے واپس ہے تو حسین رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آپ کے کوئی مطالبات ماننے کو تیار نہیں ہے کوئی مطالبات نہیں مانے جائیں گے صرف ایک مطالبہ ہے ہاتھ بڑھاؤ اور ہمارے ہاتھ پر یزید کی بیعت کرو تو حسین رضی اللہ عنہ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو کہا جنگ ہوگی کہا آپ کریں گے کہا کتال ہوگا اور تلوارے کھلیں گی فرمایا تلوارے تو کھل سکتی ہیں گردنیں کٹ سکتی ہیں مگر یہ کہ یہ ہاتھ بیعت کے لیے اس طرح نہیں نکل سکتے ایسا نہیں ہوگا برحال اس دن کی اور اس میدان کی ایک دل کو پسینہ پسینہ تردانی والی داستان ہے آپ حسین رضی اللہ عنہ نے دو سے تین خطبے بھی دیا ان خطبوں میں وہ جو سامنے دشمن تھے انہوں نے بھی سنے اور وہ بھی پانی پانی ہوئے لیکن اس وقت میں یہ تین سامنے لشکر ہیں تین لوگ ہیں سامنے لشکر ہیں ایک حر ہیں جو شروع میں ایک ہزار کا آئے تھے ایک وہ ابن سعاد ہے جس کو پیچھے کر دیا گیا تیسرا جو ہے یہاں پر جب وہ شمر آ چکا ہے یہ نام سے یہ آپ لگا لیں کہ اس کا نام شمر ہے تو اس کے جو صفات اور اندر درندگی اس کی کیا تھی اور کس درجہ کا وہ شمر تھا اندر سے بھی تو اب یہ ہوئے تو اس پر جو زیادہ افسوس تھا وہ حر کو تھا جو حر تھا اس کو بڑا افسوس تھا کہ میری وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ آمنے سامنے صفے بھی کھول جائیں گی اور تلوار بھی کھول جائیں گی اگر مجھے اس درجہ کا پتا ہوتا تو میں ان کو چھپ کر کے جانے ہی دیتا تو یہ سب سے زیادہ بہتر تھا لہذا یہ ہے کہ جو ہی جنگ شروع ہونے لگی تھی تو اس نے وہ والی صفے چھوڑ دی اور اپنے کافی سارے جانساروں کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کے صفوں میں آ گیا ہاتھ بھی جوڑے اور معافی بھی مانگی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ مل کے ان کے خلاف لڑوں گا ان ظالموں نے آپ کے ساتھ دوکھا دیا اور مجھے بھی دوکھے میں رکھا اور وہ انہی کے ساتھ ہی جو اہلِ بیعت اتھار ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ شہید بھی ہوا اور انہی صفوں میں ہی ان کے خلاف بھی وہ لڑا یہ اللہ کی مدد اس طرح سے بھی ان کے ساتھ ہوئی بہرحال یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا جو قریب کا پانی تھا وہ بھی بند کر دیا گیا جو بچے تھے ان کے اوپر بھی ترس نہیں کھایا گیا صف بندی جو ہے وہ ادھر سے ہو چکی رات کا وقت ہے ایک رات تو گزری ہے صبح و فجر کے بعد جو ہے وہ ہونی ہے انہوں نے ایک رات بھی مانگی تھی اور ساتھ میں یہ ہے کہ صبح کا وقت بھی مانگا تھا ساری رات اللہ کے سامنے دعا کرتے رہے کچھ خواب اور کچھ مبشرات بھی ان کو پہنچے جس میں اشارہ یہی تھا کہ اللہ کے پاس جانا ہے اور جو اپنی ازواج ہیں یا اپنی بیٹی ہیں ان کو بھی وسیعت وغیرہ کی اور کہا کہ آپ کو رونے کی اور ماتم کرنے کی اور واویلہ اور نوحہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے بارال یہ ہے کہ فجر کے وقت میں یہ سجدے سے اٹھے اور ان کی بھی صفے بن گی اور ان کی بھی صفے بن گی اور جو ہے ادھر سے بھی تیر ہونا چلنا شروع ہوئے اور ادھر سے بھی تیر چلنا شروع ہوئے اور معاملہ اتنا چلا گیا کہ دونوں طرف سے تلواریں بھی چلیں اور صفے ایک دوسرے میں گس گئیں اور گستے گستے زہر کا وقت ہو گیا کافی سارے بیت اتہار شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو عالمے سے سترہ سے زید شہید ہوئے ستر اور بہتر کا تو یہ چھوٹا سا کافلہ تھا اور آخر میں زہر کے وقت میں انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا کہ نماز کا وقت ہے ہمیں نماز پڑھنے دی جائے اور جنگ بندی کا ہم اعلان کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ نے جماعت کا احتمام فرمایا اس میں تھوڑا سا ہم وقفہ لیں گے تھوڑا سا ہم وقفہ لیں گے اس میں ہم کمزور ہیں کہ حسینی ہے حسین رضی اللہ انہوں کا نام لیتے ہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں جنگ ہے اور جنگ کس پوزیشن پہ ہے اور کس درجے پہ ہے اور اس تمام پوزیشن کو دیکھتے ہوئے فرض نماز کو اتنا احتمام کیا جا رہا ہے کہ جنگ بند کرو زخموں سے چور ہیں پانی کا انتظام نہیں کھانے کا انتظام نہیں کئی دن کے بھوکے ہیں اور پانی اور کھانا بھی نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک تو جنگ کر رہے ہیں دوسرا نماز وہ بھی باجماعت کا احتمام کیا جا رہا ہے حسین رضی اللہ انہوں آخری وقت ایسے ہوا کہ اکیلے رہ گئے اکیلے رہ گئے دس دس کا جو جتھا تھا دہ طرف جاتے تھے سامنے دس دس کو بھگا لیتے تھے اس طرف بھی دس دس کو پورے کے پورے کافلے میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ برائے راست ان کے اوپر حملہ کرے ان میں کیونکہ جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی مکت المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ برائے راست ہاتھ بہت کم اٹھایا گیا مکت المکرمہ میں صحابہ کا سنتے نہ کہ پیٹا گئے مارے گئے پکڑے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ برائے راست ہاتھ نہیں اٹھایا گیا ایک تو یہ ہے کہ ان کا وقار اور خاندانی ایک حیثیت تھی دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انبیاء علیہ السلام کو روب دیا جاتا ہے وہ چالیس میل تک کا دیا جاتا ہے کہ وہ اتنا روب ہوتا ہے کہ آگے جو ہے وہ کوئی بڑھ بھی نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب بھی تھا اور وہی جھلک اور وہ چیز ان میں بھی منتقل ہوئی ہوئی تھی تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کے قریب وہ آنے کو تیار بھی نہیں تھے شمر ملعون نے یہ کیا اور یہ ایک وہ کیا کہ ان کو ایک جتھے سے جتھے ملا دیا کہ ایک ساتھ حملہ کرو اب ایک ایک ون بئی ون کا معاملہ نہیں ہے ایک ساتھ تم کرو تو تب بھی ان کا وار نہیں چلا تب بھی ان کا وار نہیں چلا ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے دوخہ دے کے سجدے میں حملہ کیا دوخہ دے کے سجدے میں گرہ اور ایک میں آتا ہے کہ یہ سامنے سے ایک ساتھ سے جب وہ ہوا تو اس پر یہ زخموں سے چور تھے تو اس وقت وہ گرے اور شہید بھی ہوئے ان میں ایک قبیلہ مزلج کا ایک غلام تھا اس لعین بدبخت نے جو ہے غسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کاٹا تھا اور جو لاشیں تھی ابنے جو شمر تھا اس نے لاشوں کے اوپر جو ہے وہ گھوڑے بھی دوڑا ہے اور بہت جو ہے وہ توہین بھی کی اور خیموں سے جو خواتین تھی یہ وہ خواتین تھی کہ ان کو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا ان کو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا اور یہ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعادات اور خاص سعادات خالص سعادات جو بالکل قریب خیر القرون کی ان کی عبادت ان کی طہارت ان کی پاکیزگی ان کی عفت اور ان تمام چیزوں کو ان لوگوں نے کسی چیز کی کوئی بھی پاسداری نہیں کی بارل یہ ہے کہ ہتھ کڑیاں ان خواتین کو بھی ڈالی گئی اور ایک بیمار بچہ چھوٹا سا رہ گیا تھا آلِ بیت اتحار میں سے جو علی اصغر کے نام سے تھا بعد میں زین العابدین کے نام سے جو مشہور ہوئے اسی لڑی سے آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سارا سلسلہ چلتا ہے ایک بچہ تھا چھوٹا سا علی اصغر اس کا نام وہ بیمار تھا ابن زیاد کے ہاتھ میں جب سر لایا گیا سر مبارک اور رات کے وقت میں کوفہ جو ہے وہ اس میں سناٹا چھا گیا تھا اور جتنے یہ بلانے والے تھے جتنے یہ بلانے والے تھے یہ بیگی بلی کی طرح گھروں میں گسے رہے کوئی بھی آگے بھی نہیں بڑا اور جتنے خطوط لکھنے والے تھے کیونکہ ابن زیاد کو اور ابن سعاد کو اور شمر کو حسین رضی اللہ عنہ نے صفوں میں سے خط دکھ لائے اور محمد بن عشاس اور یہ لوگ جو بڑے بڑے تھے ان لوگوں کے جو وہاں کے سرداران ہیں شیعہ تھے شیعوں کے جو سردار تھے ان کے نام بتائیں ہیں کہ یہ یہ بڑے سردار ہیں ہر سردار کے پیچھے جو ہے ایک بہت بڑے لوگ ہے اس کو میں آپ کو تھوڑا سا یہ سرداری نظام اور سرداری طاقت کا تھوڑا سا پسے منظر بھی بتاؤں کہ اہمیں چیز نہیں ہے کہ ان کے نام لیں مطلب یہ ہے کہ یہاں کا ایم این ایم پی ہے ایم ایم پی ہے کسی کو بلوا لے اس کے پیچھے جو ووٹرز ہیں وہ سارے ان کے فالورز ہیں سارے ان کو جاننے والے ہیں لیکن یہاں شہروں کے نظام میں تو یہ چیز نہیں ہے لیکن قبائل میں اب بھی سرداری نظام جہاں پر آیا وہ سرداروں کا احترام کرتے ہیں بڑوں کا احترام کرتے ہیں جو جرگے کے بڑے ہوتے ان کا وہ احترام کرتے ہیں ان احترام میں ان کی بڑی طاقت تھی لیکن انہوں نے اپنی اس طاقت کو کہیں بھی استعمال نہیں کیا بہرحال یہ ہے کہ کوفہ کی گلیوں میں بھی سر کو گھمایا گیا اور جو وہ غلام تھا اس نے کہا کہ مجھے تو آپ انعام دے میں نے یہ بڑا کام کیا کہا کہ انعام میں نہیں یزید دے گا اب یزید کے پاس ان کو لایا گیا ہاں یہاں پر ابن زیاد نے یہ کیا کہ کہا کہ یہ بچہ کون ہے جو بیٹھا ہے کہا یہ ان کی آل میں سے ہے کہا اس کو بھی ختم کر دو کہا اس کو بھی ختم کر دو تو زینب کھڑی ہوئی رحمت اللہ علیہ تو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا سب سے پہلے مجھے آپ قتل کرو گے تو پھر بچے کو کرو گے یہ چھوٹا سا بچہ ہے بیمار ہے اور اس کو تم ایسا کیوں کرتے ہو بہرحال بچے کو چھوڑا گیا یزید کے پاس جو ہے ان کو بھیجا گیا کہ ان کو آپ لے کے چلے جائے اب یزید کے بعد یہ کافلہ پہنچا کافلہ جب پہنچا تو یزید کے ٹیبل پہ یہ سر رکھا گیا اور یزید نے وہاں پر جو ہونٹ مبارک تھے چھڑی جو ہے وہ اوپر رکھی اور کہا کہ یہ ہمارے اپنے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بغاوت کی تو باغی کا یہی حال ہوتا ہے تو وہاں پر بیٹھنے والے ایک شخص اب نام مجھے ذہن سے نکل گیا تو انہوں نے کہا کہ اس چھڑی کو ہٹاؤ ان ہونٹوں پر میں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا لیتے ہوئے دیکھا یہ بہت مبارک ہونٹ ہیں ان کو اس طرح سے نہ کرو اب یہ بات چل رہی تھی کیونکہ یزید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسیر رضی اللہ عنہ اور ان کی آپس کی بھی رشتہ داری تھی خواتین ایک دوسرے کو جانتی تھی مدینہ المنورہ میں ان کے اپنے گھرے لو تعلقات تھے اب جو ہی پتہ چلا کہ مہمان خانے میں یا اس کو سرائعہ کہتے ہیں وہاں پر خواتین کو منتقل کرنے کی بات آئی کہ ان کو ادھر رکھو ان کو ادھر رکھو تو یزید کے گھر میں پتہ چلا کہ حسیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوا اور ان کی خواتین جو ہے وہ پہنچ گئیں تو یزید کی یزید کے دربار میں ابھی بات چیت اور محفل لگے ہوئی تھی یزید کے گھر سے خواتین دربار میں پہنچ گئی اور وہاں پر انہوں نے اہمان خانے اور سرائے میں رکھیں گے نہیں ان کو ہم اپنے گھر میں رکھیں گے تو یزید نے اس موقع پر یہ جو اگلا میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بہت حساس تھے حساس ہے امت میں بہت سارا اختلاف اور اختلاف بھی بڑا شدت کے ساتھ اختلاف ہے اس لیے بہت سارا طبقہ اس کو بیان ہی نہیں کرتا وہ اس لیے نہیں کرتا کہ عزت بچو پر ورام اسی میں ہی ہے کہ اس معاملے کو چلو ہی نا کوئی خموش کہتے ہیں کچھ جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں کچھ کچھ کہتے ہیں تو لہٰذا اس طبق کو ہر بندہ چھیڑتا بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنا فیوچر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پبلک نے کیا کرنا ہے اور اہل علم نے کیا کرنا ہے بہرحال اس موقع کے اوپر یزید نے جب یوں تصویر دیکھی یوں تصویر اور جو رییکشن ایک برا میرے اوپر پڑنا ہے اس پر ہوتے ہوئے یزید نے پینترہ بدل دیا جو انعام لینے والا تھا اس کو ڈانٹ دیا ابن زیاد کو ڈانٹ دیا میرا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ ان کو اس پوزیشن پر لے کر آو گھر کی پوزیشن بھی اس نے دیکھ لی جو چہرے وہاں تھے ان کی پوزیشن بھی دیکھ لی اور جو ایک ملکی طور پر ایک معاملات خود بخود بغم مبارک تو ان کو نہیں مل رہی تھی شاباش تو ان کو نہیں مل رہی تھی اور اس وقت اس نے اپنا پہترہ بدلا میرا مطلب اور مقصد یہ تو نہیں تھا جراب آپ کا اگر مطلب اور مقصد یہ نہیں تھا تو نومان کی جگہ پر ابن زیاد کو کیوں متعین کیا تھا اگر آپ کا مطلب یہ نہیں تھا تو رہنے دیتے آپ آپ جو ہے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے آپ مسلم بن عقیل کے قتل کے لیے تو خود لکھ کے دے رہے ہیں کہ ان کو کرو اور ابن زیاد کو فری ہینڈ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرے اور فیصلے کرنے کے بعد بھی آپ کا مطلب یہ نہیں تھا تو ابن زیاد کو سولی پہ کیوں نہیں چڑھایا گیا پھر شیمر کو سولی پہ کیوں نہیں چڑھایا گیا ابن سعاد اور جو گورنر تھے اور جو جتنے بھی کمان کر رہے تھے ان کو سزائیں کیوں نہیں دیں گئی وہ تو یزید دے سکتا تھا اگر اس کا اس طرح سے تھا اس طرح کبھی نہیں تھا ایک سیاسی بیان ساتھ تھوڑا سا چلا دیا ہاں اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے جو زین العابدین ہے علی اسغر ان کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کیا اس کو اپنے ساتھ بھی بٹھایا کرتا تھا کھانا بھی کھلایا کرتا تھا خواتین کے ساتھ بھی اچھا اس نے سلوک کیا ان کے زیورات کا بھی اعتمام کیا ان کو مدینہ المنورہ میں بھیجنے کے لیے ایک اچھا پروٹوکول کے ساتھ باعزت طریقے سے مدینہ المنورہ میں پہنچایا یہ تصویر بالکل ملتی ہے لیکن اس سے پچھلی جتنی تصویر ہے اس سے اوپر جو اس کی اقدامات ہیں وہ سارے کے سالے آرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے کے ساتھ اور ان کے اوپر یہ تبدیل کروا جو شہید کروایا گیا اس تمام کا مدعا اس وقت یزید کے اوپر ہی پڑتا ہے ایک طبقہ اس میں بات کرتا ہے کہ یزید کو اس کا علم بھی نہیں تھا اس کی چاہت بھی نہیں تھی تو لہٰذا کیا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے اچھا میں اس کی آپ کو تھوڑی سی یہ مثال دوں مثال یہ دوں پچھلی حکومت میں کچھ مثالیں دینی پڑتی ہیں اب کیا کریں ٹھیک ہے معاملہ ہے تو چلے گا کبھی کبھی ان چیزوں کو حالات وقتی حالات دیکھتے ہیں تو خموش ہونا پڑتا ہے اور اس ممبر اور مسلح کی ذمہ داری دیکھتے ہیں تو پھر ریکھی جائے گی پھر کہا کرنا ہے اب یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے ایک عاشق رسول کو فانسی پہ جڑایا گیا کیا نام دا ممتاز خاندر تو اس کا جنہوں نے چڑھایا ہے جنہوں نے چڑھایا ہے جنہوں نے کیا ہے تو اس کا سارا مدہ سارا کچھ وقت کا جو حکمران ہے اس کا نام لیا جاتا ہے یا جنہوں نے چڑھایا ان کا لیا جاتا ہے جو سربراہ ہے اس کا لیا جاتا ہے ایٹم بم کیا ان لوگوں نے سربراہ نے بنایا ایک ڈاکٹر نے بنایا لیکن اس کا جو سہرہ ہے سربراہ کو ہوتا ہے بھی اس نے بنایا اس کو کیا بتایا ایٹم بم کا یہ تو پسٹل بھی نہیں چلا سکتا یہ تو اپنا کھانا بھی نہیں کر سکتا تو مطلب یہ ہے کہ جب ریاست میں اچھا کام ہوتا ہے تو اچھے کام کا تاج سربراہ کو پینایا جاتا ہے اور جب ریاست میں کوئی اس طرح کا ناغوار واقعہ ہوتا ہے تو اس ناغواری کا بھی سارا متع اور سارا کچھ سربراہ کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو لہٰذا ان کی حکومت میں ان کے نیچے ریایہ میں اور ان کے مہتاعت لوگوں سے یہ سارا کچھ ہوا ہے جو بیچ میں ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ویسا نہیں ہے یہ بات سب سے واضح طور پر ہے کہ یہ سارا مدعا جو ہے وہ جزید کے اوپر پڑتا ہے ایک بات تو ہوئی یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بالکر خموش رہتے ہیں تو پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنے گا جب اب ہم خموش رہتے ہیں ہم خموش رہتے ہیں کہ اس معاملے پر ہم خموش رہتے ہیں اگر ہماری خموشی ہے تو پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا بنے گا ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حسین پھول کے حوالے سے سیدہ شباب اہل الجنہ کے جنت کے جو سردار ہیں جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہیں ان کے بارے میں ہم کیا بات کریں گے کہ ہم اس کے اوپر خموش ہیں ہم ان کی محبت میں خموش ہیں تو خموشی اس پہلو سے کوئی بھی نہیں ہے کسی کی زنگی اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ بلانے والے تھے جو لوگ بلانے والے تھے ایک تو یہ ہے کہ یہ ماتم کا سلسلہ جو ہے وہ یزید کے گھر سے چلا کہ ان کی خواتین نے ماتم کیا اور ان کے دروار میں ماتم ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا دوسرا یہ ہے کہ یہ ماتم کا سلسلہ کوفہ میں جو ہوا یہ ان لوگوں نے کیا جن لوگوں نے خط لکھے تھے یہ ان لوگوں نے کیا جو حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا میں پہنچنے کے اوپر پیچھے سے کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے خموشی سے بھیگی بلی بند کے اپنے گھروں میں رکے ہوئے تھے بعد میں انہوں نے اس نام کو کیش کیا اور اسی سے ہی انہوں نے ماتم اور اپنے غم کا ایک سلسلہ جاری کیا بارال اس میں تاریخی ہی چیزیں ہیں ان تاریخی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ مختار نامی اس کے بعد آئے تو بارال یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے اس واقعے میں جتنے لوگ ملوث ہوئے سب ہی زلیل ہوئے سب کو قتل کیا گیا شمر کا سر اتارا گیا کتوں کے حوالے کیا گیا ابن زیاد کا سر اتارا گیا اور نیزے پہ اٹھا کے کوفہ میں گھمایا گیا اور ان صفو میں جتنے فوجی اور جو کام کرنے والے تھے سب کو قتل کیا گیا سب کو عبرتناک سزا ملی اور ابھی تک سزا ان کو ملتی جا رہی ہے تو بارال یہ ہے کہ اس جو واقع ہے اس سے بہت سارے جو پہلو جو ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربرندی کے لیے سنت کے احیاء کے لیے حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا محترم اور نانا پیارے نانا کی پاسداری اور سنت کی پاسداری کے لیے مکت المکرمہ بھی چھوڑا مدینہ المنورہ بھی چھوڑا اور بچوں کی وہ شہید کروا دیا مگر یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیا باطل کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا اور ان تمام سفر میں جو فرض نماز ہے اور اس کی ادائیگی ہے اس کی پاسداری ہے اس کا بھی انہوں نے خیار رکھا اور اس میں یہ بات بھی بلکل ٹھیک ہے کہ حق پہ کون تھا یا حق پہ کون نہیں تھا بھئی تو واضح طور پر جو اہل علم ہیں یوں کہہ لیں کہ جو جو اہل علم کہلیں جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان میں آپ یہ کہلیں کہ حق پہ کون تھا اور حق پہ کون نہیں تھا صرف اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اور وہ تو وہ اپنے بچوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے وہ اپنے بچوں کا نام شمر کیوں نہیں رکھتے وہ اپنے بچوں کا نام ابن زیاد کیوں نہیں رکھتے وہ اپنے بچوں کا نام وہ اور یہ کیوں نہیں رکھتے اگر نام رکھا جا رہا ہے تو حسن رکھا جا رہا ہے حسین رکھا جا رہا ہے زینب رکھا جا رہا ہے علی رکھا جا رہا ہے زین العابدین رکھا جا رہا ہے تو یقینا یہی ہے کہ ان کی آل سے ان کی آل سے جو نسبتیں آج تک جو ہے وہ حقیقی طور پر ملنے والی ہیں ان کو ہم اپنائیں گے تو ہم حسینی ہوں گے اگر نہیں اپنائیں گے تو پھر نام تو ٹھیک ہوگا ورنہ یہ ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات بھی ہوں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چشم و چراہ جو آخری رہ گئے تھے وہ زین العابدین زین العابدین ان کا نام نہیں تھا نام ان کا علی اصغر تھا زین العابدین زین کہتے ہیں خوبصورتی کو زین کہتے ہیں تاج کو زین کہتے ہیں ایک خوبصورت ایک جو چہرہ ہے اس کو عابدین عبادت کرنے والوں کے سر تاج تھے کہ ایک مسجد اور شہر میں جو سب سے زیادہ خوبصورت عبادت کرتے تھے وہ علی اصبر تھے تو زین العابدین حرمین شریف میں سب سے خوبصورت عبادت والے یہ تھے ایک دن میں ایک ہزار نوافل کا احتمام کرنے والے تھے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا سو سے زیادہ گھر ایسے تھے جو خموشی کے ساتھ ان کے گھر میں راشن پہنچتا تھا اور یہ اس کا کام سر انجام دیتے تھے اور دروش شریف میں عبادت میں فلاہی کاموں میں سماجی کاموں میں قرآن جید کی تلاوت میں اعلیٰ درجے کے اعلیٰ مقام کے اوپر پہنچے ہوئے تھے تو یقیناً حسین رضی اللہ عنہ آلِ حسین آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالی ترین بہترین اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ مختصر ترین راستہ ہے اللہ جللہ جلالو آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت نصیب فرمائے آخر میں ہر جگہ پر میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ آلِ رسول آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آر میں آ کر اصحابِ رسول اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کریں گے تو عمال سارے غارت ہو جائیں گے اور ان تمام باتوں میں ایک اور بات میں میں عرض کرتا جنہوں امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی اگر کوئی بات اور گفتگو ہوگی تو تب بھی عمال سارے غارت ہو جائیں گے وہ قاتبِ وحی بھی ہیں اور اسلام کے محسن بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتبر بھی ہیں ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہوتے ہوئے یزید کو وہ کیا تھا بیٹے کی ناہلی کی وجہ سے والد کو کبھی بھی پکڑ نہیں کی جاتی کیونکہ اگر کریں گے تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے بیٹے کی وجہ سے پھر انبیاء پر بھی بات کھل چلے گی ایک کے متعے کو دوسرے کو پر نہیں ڈالا جا سکتا یزید کا معاملہ یزید تک ہی ہے اور امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کا اعتباد اور ان کا مقام اور ان کی قاتبیت ان کی جو وحی اور ان کی صحابیت جب مسلم ہے تو رضی اللہ عنہ بھی ہیں ان تمام میں وہ شامل ہیں اللہ جللہ جلالو ہم سب کو اصحاب محمد آل محمد اصحاب محمد کے عامال تمام کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت سیرت